ہلو فرینڈ سوالکہ دیکھوا پھر آپ کا ہمارے چینل نحسان سٹارڈس میں اور آج کی سوڈیو میں ہم اسی کے دشک کے شوومین آف بولیوڈ سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور پروڈیسر ریلیس سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور ایزا رائٹر اور ایزا ڈاریکٹر سبحاج گئی کی پہلی مووی کا نام ہے کالی چیرن جو کہ 1976 کو ارلیس ہوئی تھی اب تک ایزا ڈاریکٹر اور ایزا پروڈیسر سبحاج گئی کتنی موویز ڈاریکٹ کر چکی ہیں ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کمپلیٹ کریر کا سکسیس ریش ہو گیا ہے آج اس ویڈیو میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ اور سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور ایٹر پہلی موویز کا نام ہے کالی چیرن فلم کی لیڈ کاس میں شابترو کنسینا، رینہ روائے اور ڈینیز ڈینزونگ پا شامل تھے یہ فلم ساتھ فوری 1976 کو ریلیس ہوئی ایک کروڑ کے بھائیو نے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ پچیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی ورورز کلیکشن میں چار کرو پچاس لاکھ اور باکس آفیس پر کالی چیرن کو ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور ڈاریکٹر نیکس مووی کا نام ہے وشوانات فلم کی لیڈ کاس میں شابترو کنسینا، رینہ روائے شامل تھے اور یہ فلم 20 جنوری 1978 کو ریلیس ہوئی اسی لاکھ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کروڑ کے کلیکشن کی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور ڈاریکٹر نیکس مووی کا نام ہے گوتم گووینڈا فلم کی لیڈ کاس میں شیشی کپور شیطر کنسینا، رینہ روائے اور ویجے ارورا شامل تھے اور یہ فلم 2 مارج 1989 کو ریلیس ہوئی تھی ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک سو چالیس کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی اور ویڈ سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر رائٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے کرس یہ ایزا پروڈیسر سبحاج گئی کی پہلی مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں رشی کپور ٹین امونیم، سیمی گریوال اور راج کیرن شامل تھے اور یہ فلم ستائی جون 1980 کو ریز ہوئی تھی ایک کروڑ پچاس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کرو پی ستر لاکھ کی کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور رائٹر نیکس مووی کا نام ہے کروڈی فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر، شیشی کپور زینہ تامان اور ہیمہ مالنی شامل تھے اور یہ فلم تین فروری 1981 کو ریز ہوئی دو کروڑ دس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر دو کرو پچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور رائٹر نیکس مووی کا نام ہے ویڈ داتا فلم کی لیڈ کاس میں دلیب کمار، سنجیدت، شمی کپور، سنجیف کمار پدمنی کولہ پوری شامل تھے اور یہ فلم دو دسمبر 1982 کو ریز ہوئی تھی دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر آٹھ کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، پروڈیسر اور رائٹر نیکس مووی کا نام ہے ہیرو فلم کی لیڈ کاس میں جیکی شروف، مناکشی ششادری، شمی کپور، سنجیف کمار اور شکری کپور شامل تھے یہ فلم 16 دسمبر 1983 کو ریز ہوئی دو کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر شیکر اور 25 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور رائٹر نیکس مووی کا نام ہے میری جنگ فلم کی لیڈ کاس میں نیل کپور، مناکشی ششادری، نوتن اور امریش پوری شامل تھے یہ فلم 11 دوبر 1982 کو ریز ہوئی تھی دو کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بھیٹر مووی ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے کرما فلم کی لیڈ کاس میں دلیپ کمار، نوتن، شری دیوی، آنیل کپور، جیکی شروف، ناسیر الدین شاہ، پونم ڈیلون شامل تھے اور یہ فلم 8 اگس 1986 کو ریز ہوئی تھی تین کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر سات کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فن ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے رام لکھان فلم کی لیڈ کاس میں آنیل کپور، جیکی شروف، ڈیمل کواڈیا، مادھوری ڈکشیٹ اور امریش پوری شامل تھے یہ فلم 27 جنوری 1989 کو ریز ہوئی دو کروڑ نموے لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر نو کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک پاسٹر مووی ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے سوداغر فلم کی لیڈ کاس میں دلیب کمار، راج کمار، ویویک مشران، مانیشہ، کوریلا اور امریش پوری شامل تھے یہ فلم 9 اگس 1991 کو ریز ہوئی 3 کروڑ بچاس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 8 کروڑ 75 لاکھ کی کلیکشن کی اور ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے کھل نائک فلم کی لیڈ کاس میں سنجیداد، مادھوری ڈکشیٹ، جیگی شروف، انوپم، کھیر، رامیہ کرشنان اور راکی گلدار شامل تھے یہ فلم 6 اگس 1993 کو ریز ہوئی 3 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 12 کرو 50 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے تری مورتی اس فلم کا ڈاریکٹر کیا تھا مغل آنان نے فلم کی لیڈ کاس میں انیل کپو، جیگی شروف، شارو خان، انجلی اور پریہ، ٹنڈولکر شامل تھے یہ فلم 22 دسمبر 1995 کو ریز ہوئی 11 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 8 کرو 58 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلاک باسٹر ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے پردیس اس فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، مہیمہ چودری، اپورو اگنی ہوتری اور امریش پوری شامل تھے یہ فلم 8 آگس 1997 کو ریز ہوئی 10 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 22 کرو 33 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، ریٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے تال فلم کی لیڈ کاس میں اکشے خنہ، اشوری رائے اور انیل کپوٹ شامل تھے یہ فلم 13 آگس 1999 کو ریز ہوئی 15 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 21 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، ریٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے یادیں فلم کی لیڈ کاس میں ریتھک روشن، کرینا کپور، جیگی شروف اور ہمریش پوری شامل سے یہ فلم 27 جولائے 2001 کو ریز ہوئی 20 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 14 کروڑ 60 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے راہول اس فلم کو دارک کیا تھا پراکاج جھانے فلم کی لیڈ کاس میں جیتن گریوال اور نیہا شامل تھے یہ فلم 6 اپریل 2001 کو ریز ہوئی 2 کروڑ 75 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 98 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے ایک اور ایک گیارہ اس فلم کو دارک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت، گوویندہ، امریتہ، ارورا، شامل تھے اور جیگی شروف بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 28 مارڈ 23 کروڑیس ہوئی 9 کروڑ 50 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 11 کروڑ 71 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بیلو ایوریج مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے جو گرز بارک اس فلم کو دارک کیا تھا آنند بھالانی نے فلم کی لیڈ کاس میں وکٹر بینر جی، پریزاد زوبیرین اور دیویہ دتہ شامل تھے یہ فلم 12 ستمبر 2003 کروڑیس ہوئی 1 کروڑ 50 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 1 کروڑ 62 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافرین ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے ایتراز اس فلم کو دارک کیا تھا آباس مستان نے فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، کرینا کپور، پریانکا چوپڑا اور رامریش پوری شامل تھے یہ فلم 12 نومبار 2004 کروڑیس ہوئی 11 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 15 کروڑ 58 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریس مووی ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈائریکٹر، پروڈیسر اور رائٹر نیکس مووی کا نام ہے کسنا دا ووریئر پوائٹ فلم کی لیڈ کاس میں ویویک، اوبرائ، انٹونیا، برنیت، ایشا شیرمانی اور رامریش پوری شامل تھے یہ فلم 11 جنوری 2005 کروڑیس ہوئی 23 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 8 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے اقبال اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ناگیش ککنور نے فلم کی لیڈ کاس میں ناسیری پینشاہ، سریاس تالپڑے اور بیش کارنیت شامل تھے یہ فلم 26 اگز 2005 کروڑیس ہوئی فلم کی ایلیڈ کاس میں شاہد کپور، کرینا کپور، اکشے کھنہ، ویویک شاگ، ایشا کو بیکار، اوپن پٹل شامل تھے یہ فلم 21 اپریل 2006 کروڑیس ہوئی 19 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 23 کروڑ 5 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ایگزیکٹی پروڈیسر، نیکس مووی کا نام ہے شادی سے پہلے اس فلم کا ڈائریک کیا تھا ستیش کوشیک نے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 10 کروڑ 20 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے اپنا سپنا منی منی اس فلم گڑا رکھیا تھا سنگیت سیوان نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتیش دیش موک، سریعتال پڑے، سنیل شیٹی، جیکی شروف، کوئنا میترا اور ریا سین شامل تھے یہ فلم 10 نومبر 2006 کو ریلیز ہوئی 9 کروڑ 25 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 14 کروڑ 40 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سیوان میں ہٹ فلم ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے گوڈ وائی بیڈ وائی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ایش وانی چودری نے فلم کی لیڈ کاس میں امران حشمی، تشار کپور اور تنوشری دتا شامل تھے یہ فلم 11 مائی 2007 کو ریز ہوئی 12 کروڑ 25 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 7 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے بلیک اینڈ وائی اس فلم کی لیڈ گاس میں انیل کپور، انوراق، سنہا، شیفالی شاہ اور عدیتی شرماز شامل تھے یہ فلم 7 مائی 2008 کروڑیس ہوئی 9 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 5 کروڑ 31 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافن ثابت ہوئی سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، پروڈیسر اور رائٹر نیکس مووی کا نام ہے یوراج فلم کی لیڈ گاس میں سلمان خان، انیل کپور، زید خان، کیترینہ کیف اور بامانی رانی شامل تھے یہ فلم 21 نومبر 2008 کروڑیس ہوئی 48 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 16 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے پینگیس اس فلم کا ڈاریکٹ کیا تھا پاریتوش پینٹر نے فلم کی لیڈ گاس میں سریاج تل پڑے ویڈ سال شیر، جعوید جعفری، عجیز چودری اور سالینہ جیڈلی شامل تھے یہ فلم 19 جون 2009 کو ریلیس ہوئی 11 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 5 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے رائٹ یا رونگ اس فلم کو ڈاریکٹ کیا تھا نیرچ پاٹک نے فلم کی لیڈ گاس میں سانی دیول، عرفان خان، کونگرنس سینڈ، شرما اور عیشہ کو بیکر شامل تھے یہ فلم 12 مارد 2010 کو ریلیس ہوئی 22 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 2 کروڑ سے 50 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے لاؤ ایکسپریس اس فلم کو ڈاریکٹ کیا تھا سانی بم بھائی نے فلم کی لیڈ گاس میں ساحل مہتا، منت روی اور وکاس کا ڈیال شامل تھے لاؤ ایکسپریس 10 جون 2011 کو رلیس ہوئی تھی 5 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 21 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے سائیکل کیک اس فلم کو ڈاریکٹ کیا تھا ششی سودی گلہ نے فلم کی لیڈ کاس میں نشان نینیا، سانی ہندوچا اور دیویج یادو شامل تھے یہ فلم 17 جون 2011 کو رلیس ہوئی 125 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 4 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے دبل دی ٹرابل اس فلم کا ڈاریکٹ کیا تھا سمک کانگ نے فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندہ سر، گپی گریوال، منیشہ لمبا اور گرپیت گگی شامل تھے یہ فلم 29 اگز 2014 کو رلیس ہوئی 13 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 5 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلس ثابت ہوئی اور بہر سبحاج گئی کی ایزا ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر نیکس مووی کا نام ہے کانچی فلم کی لیڈ کاس میں کارتک، آریان، میشتی، رشی کپور اور میثن چکربتی شامل تھے یہ فلم 25 اپریل 2014 کو رلیس ہوئی 24 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 3 کروڑ 89 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے نمب ہولی یہ کانیڈا لینگویج کی مووی تھی جسے ڈاریکٹ کیا تھا ہیمنت ہیگڑے نے فلم کی لیڈ کاس میں ہیمنت ہیگڑے، کومل چھا شامل تھے اور کانیڈا لینگویج کی یہ مووی 28 مارچ 2014 کو رلیس ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا کو پروڈیسر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے ہیرو اس فلم کا ڈاریکٹ کیا تھا نیکھل ایڈوانی نے فلم کی لیڈ کاس میں سورج پنچولی، اتیشیٹی اور عدیتیا پنچولی شامل تھے یہ فلم 11 ستمبر 2015 کو رلیس ہوئی 36 کروڑ کے وجہ میں بڑی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 31 کروڑ 32 لاکھ کی کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا پروڈیسر اور ریٹر، سبحاج گئی کی نیکس مووی کا نام ہے 36 فارم ہاؤس اس فلم کا ڈاریکٹ کیا تھا رام رمیش شرما نے فلم کی لیڈ کاس میں ویجے راز، سنجیس، شرما، امول پراشار شامل تھے اور یہ فلم 21 جنوری دو آدار وائز کو زی فائف کے ثروی ڈیجٹالی اوڈی ڈی پلیٹ فارم پر رلیس ہوئی ہے تھیٹرز پر یہ فلم رلیس نہیں ہوئی اور یہی ایزا ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر سبحاج گئی کی اب تک کی رلیس ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے تو فیورز ایزا رائٹر، پروڈیسر اور ڈاریکٹر سبحاج گئی 37 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے ان کی چار موویز بلوک بسٹر، چار موویز سپر ہیٹ، دو موویز ہیٹ، چار موویز سیمی ہیٹ، تین موویز ایوریج، ایک بیلو ایوریج رہی ہے اور ان کی نو موویز فلوپ اور نو ڈیزاسٹر رہی ہے اور ان کی لاسٹ لیس موویز دیجیٹلی اوڈی پلیٹ فارم پر لیس ہوئی ہے تو اس حصہ سے بولیووڈ فلم ایڈیسی میں ایزا رائٹر، ڈاریکٹر اور پروڈیسر سبحاج گئی کا سکسیس ریشو بنتا ہے 50% تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے بولیووڈ فلم لیسٹی کی فیمیز ڈاریکٹر، رائٹر اور پروڈیسر سبحاج گئی کی ایزا رائٹر، ڈاریکٹر اور پروڈیسر سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ایورز کے ساتھ شیئر کی تو آج کی اس ویڈیو موجود سبحاج گئی کی ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ موویز کون کون سی ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ ایکٹر کا نام مینچن کرنا نہ پولیے گا اور ایزا ڈاریکٹر سبحاج گئی، انیل کپور، سنجیدت یا جیکی شروف کس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ایورز کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ایورز کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سٹارٹوس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں اجان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کھاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ